اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے اور انگاباد کا اسپیشل خلیہ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ 500 گرام دہی ہے اور یہ بھلاوے کی چرونجی ہے ہم نے اسے بھون لیا ہے یہ اتنی چمچ بھر کر ہے اور یہ خشکش ہے اسے بھی ہم نے بھون لیا ہے یہ دیڑ چمچ ہے اور یہ ہمارے پاس خوب رہا ہے یہ پاک خوب رہا ہے ہم نے اسے جس کر بھون لیا ہے اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو گوش ہے ہم نے اسے اچھے سے واش کر کر ایک پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے سارے مسالوں کو پیس لیں گے اور باقی کے مسالے ہم بعد میں بتائیں گے دیکھیں ہم نے بھلاوے کی چرونجی کو پیس کر رکھ دیا ہے اور یہ ہمارے پاس 500 گرام دہی تھا ہم اس میں کا آدھا دہی دالیں گے اور آدھا رکھ دیں گے دیکھیں ہمارے پاس یہ دو پیاز ہیں اب ہم اسے باریک کٹ کر کر اچھا باریک پیسٹ بنا لیں گے اور یہ آدھا کلو گوش میں دو پیاز بھی جائیں گے دیکھیں ہم نے یہ پیاز کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے اور ہم نے کھوپرا8 اور خش پش پیس لیا ہے دہی دال کر اور اب ہم اسے بنانا چالو کریں گے دیکھیں ہم نے گیاز چالو کر دیا ہے اور ہم نے اپنے حساور سے اس میں تیل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ پیاز بھی ڈ longer جم Jahres ہونے دیں گے دیکھیں ہمارے پیاز اچھے سے ول ہونے چکی ہے اب ہم اس میں 3 ٹی سپون اڈا پلیشن کا فیسٹ ڈالیں گے اسے اچھے سے بھونیں گے دیکھیں ہمارا اڈا پلیشن اچھے سے بھون رہا ہے اور اب ہم اس میں لان ملٹ ڈالیں گے ہمیں 3 ٹی سپون لان ملٹ ڈالیں گے اچھے سے بھونیں گے اسے ہمیں 1 ڈی سپون ہم ہلدی ڈالیں گے اب ہمامی سارے مس BensonAli کو اچھے سے بھونیں گے اور ہم اس میں گوش ڈالیں گے دیکھیں اس میں گوش ڈالیں گے اسے میں گوش ڈال گیا ہے اچھے کو اس میں 1 ڈھنیا ڈالیں گے اور ہم اس میں اپنے حساب سے نمک بھی ڈالیں گے اور اسے اچھا سا بھوننے دیں گے پھر ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے دیکھیں ہمیں گوشور ڈال کر اور مسالے ڈال کر اچھا سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں کھوپڑا اور خشکش کا جو ہمیں مسالہ پیسا تھا دہی کھوپڑا خشکش ڈال کر وہ ڈالیں گے اور اسے بھی ہم گوش گلنے تک کے بھونیں گے دیکھیں ہمیں گوش اور مسالے بھوننے تک کے اور گوش گلنے تک کے ہم اس کو بھونیں گے اور اب ہم اسے بھی بیچ میں چڑھاتے رہیں گے اور اس پر ہم یہ دھکن دھک کر رکھ دیں گے دیکھیں ہمارے مسالے اور گوش ہمیں چیک کریں گے کتنا مسالہ بھون ہے اور گوش کتنا بھون ہے ہمارے مسائلے اچھے سے بھون رہے ہیں اور ہمارا گوش بھی ابھی آدھا گل چپا ہے اور ابھی آدھا باقی ہے تو اب ہم اس میں ایک گلاس مانے ڈال کر گوش گلے تکے رکھیں گے دیکھیں اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے دیکھیں ہم اسے چیک کریں گے ہم اسے چیک کریں گے ہمارا گوش گلہ یا نہیں گلہ مسائلہ تو اچھے ہمارا بھون چکا ہے دیکھیں اب اسے ہم گوش چیک کریں گے کتنا گوش ہمارا گلہ ہے دیکھیں ہمارا گوش اچھے سے گل چکا ہے اور مسائلے بھی اچھے سے بھون چکے ہیں ڈالیں گے ہمارا پر سل بھلاوے کی چورنجی ہے ہم اسے پانے ڈال کر مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے پانے ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے ہلیے میں ڈالیں گے اسے ہلکا سا مکس کریں گے اور ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اپنے حساب سے دیکھیں ہم اس میں کٹی ہوئی ہری میرچ اور پودینہ ڈالیں گے اور ہم اس میں کود میر بھی ڈالیں گے اس میں ہمیں پیسا ہوا یہ دیڑ ٹیسپون گرم مسالہ ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور اس میں ہم دیڑ گلاس پانی ڈالیں گے دیکھیں ہمارے دیڑ گلاس پانی ہو چکا ہے اب ہم اسے دس سے پندر منٹ ڈالیں گے ہم اس میں اپنے حساب سے نمک بھی ڈالیں گے اب ہم اسے پندر منٹ ڈالیں گے اس میں ہم نے بلاوے کی چرونجیں ڈالیں گے اسے اچھا ڈالیں گے پندر منٹ کے بعد گیس بن کر دیں گے دیکھیں ہمارے خلیہ آٹ چکا ہے پندر منٹ ہو چکے ہیں اب ہم گیس بن کریں گے اسے ہم سرف کریں دیکھیں ہمارے اورنگا پات کا اسپیشل خلیہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی خوشبہ دار اور مزے دار بنائیں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے ایک اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ہمارے خرکتا ہے ہمارے کے لئے اور ملتی ہوں نکا جائے ہمارے ہیں